بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گے موزا سامین دنیا میں بیشمار ایسے ماسٹر شیف موجود ہیں جو کہ اپنی یونیک ڈیشیز اور کوکنگ سٹائل سے لوگوں کو امپریس کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ دنیا کے سب سے یونیک کوکنگ میتھرڈز کے بارے میں جانیں گے نمبر ون لاوہ بریڈ موزا سامین سنگریفن دنیا کے وہ واحد کوک ہیں جو لاوہ کی مدد سے کوکنگ کرتے ہیں یہ اپنی علاقے کے قریب موجود لاوہ کی گرمی سے بریڈز کو بیک کرتے ہیں سب سے پہلے یہ سارے انگریڈینٹس کو ڈال کر ان کو مکس کرتے ہیں پھر اس امیزے کو ایک خاص ٹیل کے برطن میں ڈال کر لاوہ کے قریب موجود زمین میں 40 سنٹی میٹر گہرائی میں دبا دیتے ہیں جہاں پر یہ برطن کو دباتے ہیں اس جگہ پر موجود ریت کا ٹیمپریچر 100 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے برطن کو دبانے کے ٹھیک 24 گھنٹے بعد بریڈ تیار ہو جاتی ہے اسے بنانے میں بہت وقت تو لگتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت کمال کا ہوتا ہے نمبر 2 فیش سوپ وید روکس موزا سامین میکسیکو کے ایک شہر میں دنیا کا سب سے یونیک فیش سوپ تیار کیا جاتا ہے اس ڈش کو پتھروں کے اوپر بنایا جاتا ہے زیادہ تر اس کے لئے کوئی برطن وغیرہ استعمال نہیں کیا جاتا کسی گہرے پتھر میں سب سے پہلے پانی ڈالا جاتا ہے اس کے بعد اس میں مچھلیاں اور باقی مسالے وغیرہ ڈال دیے جاتے ہیں اس ڈش کو پکانے کے لئے ہیٹ تو چاہیے ہی تو اس کے لئے سائٹ پر آگ جنا کر چھوٹے چھوٹے پتھروں کو گرم کیا جاتا ہے جب پتھر گرم ہو جاتے ہیں تو ان گرم پتھروں کو سوپ میں ڈال دیے جاتا ہے اور پتھروں کی ہیٹ سے وہ پانی اوپلنے لگتا ہے کچھ دیر بعد یہ سٹونی سوپ تیار ہو جاتا ہے موزد سامین اگر کافی کی بات کریں تو اسے تقریبا ہر گھر میں ہی بنایا جاتا ہے نورملی اسے کسی برطن میں ڈال کر چولے پر پکایا جاتا ہے لیکن ترکی کے ریسٹورنٹس میں کافی بنانے کے لئے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ پوری دنیا سے الگ ہے یہ لوگ کافی کے تمام انگریڈینٹس کو براثر اور کوپر سے بنے ہوئے کپ میں ڈالتے ہیں اور انہیں دہکتے ہوئی ریت میں رکھ کر پکاتے ہیں کافی بنانے کا یہ طریقہ بہت امیزنگ اور امپریسیو ہے سب سے پہلے ایک بڑے برطن میں بہت سی ریت ڈال کر اسے کوئلے کے ذریعے گرم کیا جاتا ہے جب یہ ریت تیز گرم ہو جاتی ہے تو اس میں کافی کے کپ رکھ کر کافی بنانا شروع کر دی جاتی ہے اس کافی کپ کو ریت کے اندر جتنا زیادہ ڈیپ کریں گے کافی اتنی ہی تیزی سے ابلے گی اس طرح سے کپ کو اوپر نیچے کر کے ہیٹ کو مینج کیا جاتا ہے جب کافی تیار ہو جاتی ہے تو اسے کوپر والے کپ سے نکال کر نارمل کپ میں ڈال دیا جاتا ہے اس طرح سے بننے والی کافی کا ٹیسٹ نارمل کافی سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے موزہ سامین اکثر لوگ کیمپنگ کے دوران نئے نئے کوکنگ میتھرز ٹرائے کرتے رہتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی کسی کاغذ کے بیگ کے اندر اپنا ناشتہ بنانے کا ایکسپیرمنٹ کیا ہے اس میتھرز سے کوکنگ کرنا اور سپیشلی انڈے بنانا بہت ایزی ہوتا ہے اس میتھرز کے لیے آپ کو سب سے پہلے ہارڈ پیپر سے بنا بیگ لے کر کسی بھی قسم کے گورس کا فیٹ والا حصہ اس بیگ کے اندر اچھی طرح رب کرنا ہے تاکہ بیگ اندر سے پوری طرح گریسی ہو جائے اس کے بعد گورس کو لمبے لمبے سلائسز کی شکل میں کاٹ کر پیپر بیگ کے اندر ارینج کرنا ہے اور انڈے کو لے کر اس پر کسی بھی نائف کی مدد سے ہلکے ہلکے کریکس ڈالنے ہیں تاکہ اس کی زردی نہ ٹوٹے پھر ان انڈوں کو گورس کے اوپر ڈال دیں تاکہ دونوں چیزیں اچھی طرح کھک ہو سکیں اس کے بعد اس پیپر بیگ کو اچھی طرح فول کرنا ہے اور کسی بھی سٹک کے اوپر لگا کر کوئلوں کے اوپر پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اس پیپر کی اندر لگایا گیا فیٹ اس پیپر کو جلنے سے بچاتا ہے اس طرح سے نارسے کو پکنے میں دیر تو لگے گی لیکن اسے بنانے والوں کے مطابق اس کا ٹیسٹ بہت رمی ہوتا ہے موزہ سامین ویسے تو ککنگ بہت سے طریقوں سے کی جا سکتی ہے اور آج کل تو اتنی عجیب و غریب طریقوں سے کھانے بنائے جاتے ہیں جو انسان کے وہمہ گمان میں بھی نہیں ہوتے یہ طریقہ بھی انہی میں سے ایک ہے اس میتھڈ میں کھانے کو بلو ٹارچ کے ذریعے بنایا جاتا ہے اس طریقے سے ککنگ کرنے کے لیے بنزومیٹک ٹی ایس فور تھاؤزنڈ ڈیوز کیا جاتا ہے جس کے ساتھ ایک سٹینڈڈ پروپین کنسٹر جوڑ دی جاتی ہے سب سے پہلے جس میٹھ کو بلو ٹارچنگ کے ذریعے پکانا ہو اسے ایک زپ لانگ ویگ میں ڈال کر 3 سے 6 گھنٹے کے لیے فریز ہونے کے لیے رکھ دیں تاکہ یہ اچھی طرح جم جائے اگر اسے پوری رات کے لیے فریزر میں رکھا جائے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے کیونکہ میٹھ جتنا زیادہ فریز ہوگا کوکنگ اتنی ہی اچھی ہوگی اس کے بعد میٹھ کو میٹھل کے کسی برطن میں رکھا جاتا ہے اور بلو ٹارچ کو اون کر کے نوزل کی مدد سے میٹھ کو تب تک پکایا جاتا ہے جب تک کہ اس کی سرفیس براؤن کلر کی نہ ہو جائے اس طریقے سے میٹ بلکل بار بی کیوں کی طرح پکتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بلکل بار بی کیوں جیسا ہی ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ